وَإِذِسْتَسْكَا مُوشَى لِقَوْمِهِ بارہ قبیلوں کے بارہ بندے نبی موشَى کے پاس پانی مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے نیاب نے غور نہیں کیا بندے نبی کل منگن گئے چلو یہ گجرہ والا کی پنجابی ہے کبھی کبھی آ جائے گی بندیاں نو پانی چائی دہب ہوا نبی دہ کھڑکایا دیکھیں میں ابھی کوئی تشریح کوئی تفصیح یا کوئی توضیح نہیں کر رہا میں آیت پڑھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ آیت کا ترجمہ ہے بندے نبی سے پانی مانگنے گئے لو بندے نبی سے مانگنے گئے ہیں حضرت آپ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی انہوں نے پانی مانگا میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار ادھر نبی نے ڈنڈا مارا نبی دہ ڈنڈا وجندی دیرے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَا نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا هَا أُولَائِيْهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْئِينًا وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُشْلِمِينَ یہ مکمل آیت ہے اب آئیے اس کا ترجمہ سمات فرمائیں اللہ فرمتا ہے وَيَوْمَا قرآن میں جب بھی لفظ یوم ہے یوم سے مراد قیامت کا دن ہے کون سا دن ہے ماشاءاللہ بس اس طرح قرآن پڑھنے آپ نے میرے پاس کہانیاں کم ہیں آیات زیادہ ہیں وَيَوْمَا قیامت والے دن کون سے دن میرے پیارے بچوں کیونکہ جوان بچے آج کے اس پروگرام میں زیادہ ہیں جب بھی لفظ یوم ہے تو مانا دن قیامت کا ہوگا یوم اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا تو یہاں پہ بھی مراد قیامت کا دن ہے مالی کی ماشاءاللہ بس اس طرح قرآن پڑھنے پڑھنے آپ مالی کی تو یہاں پہ بھی یوم سے مراد قیامت کا دن ہے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَا اور قیامت والے دن نَبْعَسُو ہم اُٹھائیں گے فِي كُلِّ اُمَّتِن ہر اُمَّت میں سے شہیدًا ایک گوا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور وہ گوا انہی پر ہوگا اور ان کا نبی ہوگا یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے حضرت نو تشریف لائیں گے آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے حضرت موسیٰ تشریف لائیں گے آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے تو سب سے آخر پہ زہرہ کے بابا تشریف لائیں گے حسین کے نانا تشریف لائیں گے آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے آپ نے غور نہیں کیا جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبی جیم کہتے ہیں ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی پھر پہلے اسے پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ارادہ نظر آ رہا ہے کہ ملاد تو ہے لیکن حضور کی ختم نبوت پہ ہی قرآن پڑھ لیتے ہیں چلے میں بھی اتفاق کرتا ہوں جی آپ سے یہ تو آپ نے میری نبس پہ آت رکھ لیا ہے یہ میں اتفاق کروں گا اب میرا آپ سے وعدہ یہ رہا کہ اس خطے میں اگر پھر آئے اور مجھے اگر یاد کروایا گیا تو پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَيْئِنْ وَهُدَوْا وَرَحْمَتَوْا وَبُشْرَوْا لِلْمُسْلِمِينَ قرآن رحمت ہے قرآن ہدایت ہے قرآن بشارت ہے قرآن علم کل ہے قرآن حرمدان میں غالب ہے یہ دوسرا حصہ ہے اس آیت میں یہ چونکہ میرے لیکچر ہیں یوٹیوب پہ آپ سن بھی سکتے ہیں فقیر کی گفتگو کا سارا ہی دار و مدار یوں ایک یہ کوئی اوپر سے تقریر نہیں اترنی یہ ساری تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے وہ بڑے خطابہ ہوتے ہیں جو رن ٹائم پہ بیٹھ کے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں ہیں ہمارے درمیان ہیں ایسے بھی خطابہ لیکن فقیر ایک ناقصہ بندہ ہے کمزور شخص ہے تو میں قرآنی آیات کو کھولتا ہوں ان پہ غور و فکر کرتا ہوں پھر انہیں بیان کر دیتا ہوں یہ دوسرے اسے پہ انشاءاللہ پھر آئیتوں میں بات کروں گا آج پہلے اسے پہ بات کرتے ہیں اگر یہ آئیت آپ تک پہنچ گئی اب آئیے عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے سورہ بکرہ کی طرف چلتے ہیں بھئی دو نمبر سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے شاٹھ نمبر آئیت ہے ارشاد ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْكَا مُوشَى لِقَوْمِهِ بارہ قبیلوں کے بارہ بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے نیاب نے غور نہیں کیا بندے نبی کو المنگن گئے چلو یہ گجرہ والا کی پنجابی ہے کبھی کبھی آ جائے گی بندیاں پانی چائید ہے اب ہوا نبی دا کھڑکا ہے دیکھیں میں ابھی کوئی تشریح کوئی تفصیر یعنی تفضیح یا کوئی توضیح نہیں کر رہا میں آئیت پڑھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ آئیت کا ترجمہ ہے بندے نبی سے پانی مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے لو بندے نبی سے مانگنے گئے ہیں حضرت آپ کوئی آئیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا نہیں ایسی کوئی آئیت نہیں آئی انہوں نے پانی مانگا اللہ فرماتا ہے میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار ادھر نبی نے ڈنڈا مارا نبی دا ڈنڈا وجندی دیرے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا نہیں آیا نہیں آپ چھپ کیوں بیٹھے ہیں نہیں آیا پانی آیا شاہ باش بیٹا اب مجھے تسلیح ہوئی ہے کہ آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں یہ نبی موسیٰ ڈنڈا مارے اچھا ذرا جاگئے گا یہ تو ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے اوہ میرے بھائیو نبی گود میں ہو مارے ایڑی پھر پانی آتا ہے آپ چھپ بیٹھے ہیں نہیں آتا میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے آیا پانی اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے پانی ڈنڈے میں سے نا پتھر میں سے میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکلی آتا ہے کمال تو یہ ہے مقامِ حدیبیہ پہ تیرہ اور میرا نبی بیٹھا ہے سیابہ نے آکے ارض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں مارا ایڑی نہیں ماری زہرہ کے بابا نے ہاتھ دراز کیا حسین کے ڈانہ کی پانچوں انگلیوں میں سے پانی جاری ہے جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں جس کی پانچوں انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبی جین کہتے ہیں اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری ہے وہ ذرا جرت مندانہ قسم کا جواب دے بولیں جی اب ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں مانا اللہ برکتے ہیں دیکھیں میں ایک بات ذین میں رکھیے گا میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس وہ تعداد والا سلسلہ نہیں ہے ویسے تو فقیر بیٹھا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم سنتے ہیں علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے نہیں میرا تعلق کوانٹی سے نہیں ہے کوالٹی سے ہے بندے چار ہوں پر ہو محبت والے اور دل میں بھی چاروں ہونے چاہیے جیس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبان اللہ کہو جو ابو بکر کا نوکر ہے سبان اللہ کہو جیس کے دل میں عمر کا حیاء ہے پھر سبان اللہ کہو جو عثمانِ غنی سے پیار کرتا ہے ضرور سبان اللہ کہے اب ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے جو علی علی کرتا ہے وہ سبان اللہ کہو اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے دیکھیں آپ بھی سید ہیں نقابت آپ نے کیا نا اللہ برکت عطا فرمائے شاہ جی میں حاشمی ہوں میرے دمیرز وجود میں خون علی کا ہے لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ابو بکر کے نوکر ہیں ہم سنی ہیں ہم سنی دیکھیں میری بات سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے سمن مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں علی کا چیرہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر علی کا چیرہ دیکھ کے فرمایا ابو بکر سنیں مجھے نبی نے کہا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی کس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا علی جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ مور لگائیں گے جب یہ ابو بکر نے کہا ابو بکر کا چیرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں تو ابو بکر سنو مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور ان اولائی جدہ گیلوچ صدیق ہوئے گا اللہ برکتے آپ کو عطا فرمائے جو لوکر ہیں صحابہ اور آل محمد کے بولو اللہ برکت عطا فرمائے دیکھیں اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں آپ چپ ہیں میں کوئی باتیں کر رہا ہوں سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا صحابہ کو عزت ملی اسلام قبول کر کے جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں اچھا آپ ابھی بھی چھو پہے ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا مولا علی جسے جنت کا چراغ کہیں اسے عمر کہتے ہیں حسنین کو جو ہزار ہزار دیرم نظرانے پیش کرے اچھا اب سننا سننا مولا علی کے بیٹے حسین کے لیے جو زوجہ کا انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں اچھا اب درگجرہ والا کی پنجابی میں جملہ سننا سیرے بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں جس کے دل میں نبی کے صحابہ سبحان اللہ کا ہوا اللہ آپ کو عزتے اور برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے دیکھیں میں چشتی ہوں ہم علی کو بڑا ڈاڈا جانتے ہیں ہمارا تو امام علی ہے حضرت آپ کو جانتے ہیں ناچشتیوں کے شجرے میں امام مولا علی ہے نقشبندیوں کے شجرے میں امام ابو بکر ہیں لیکن ہمارے امام کا بھی امام ابو بکر ہے بھائی جو سنی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا ابحام نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو جب ہم علی علی کرے ہماری زبان پہ علی ہوتا ہے ہمارے دل میں صدیق ہوتا ہے یہ ابحام نہیں ہونا چاہیے قطن قطن یہ ابحام نہیں ہونا چاہیے ہم پر کیسے سننی ہے چلو مجھے میں کبھی آیا جمادیو سانی میں آیا تو باتیں کروں گا قرآن پڑھوں گا ابو بکر کی شان میں آج نہیں آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پڑھنے کے لیے تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں میں دو آیتیں پڑھ چکا بیٹا دو آیتیں پڑھ چکا آؤ تیسری پہلے ایک حدیث سنو شہیحین میں یہ حدیث ہے مشلم اور بخاری نے لکھا معاشر کا میدان ہوگا حضرت آدم کا دربار لگا ہوگا بندے کٹھے ہو کے آدم کے دربار میں جائیں گے آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں اگے چلے جو دربار اگے ہوئے نہیں غور کیا اچھا بندے کٹھے ہو کے حضرت نو کے دربار میں آئیں گے جناب نو علیہ السلام بھی یہیں فرمائیں گے نا نا آگے اذہبو الہ غیری میں نہیں وہ دربار آگے ہے بندے کٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے دربار میں جائیں گے تُسنا ظاہر نہیں کیتا آئی تھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جاندے او تھے سارے دربارہ میں جانگے بھائی بولو بھی تو سائی جیسے ہم نہیں تھکیں گے کیونکہ ہماری پریکٹس پکی ہے کبھی داتا دربار کبھی گولڑا شریف کبھی مہرِ علی شریف کبھی پاک پتن شریف اگر اور پیسے آگے تو بغداد شریف اور اگر اللہ نے مزید ہمدی تو مدینہ شریف وہ جڑے دربارہ والے پہ اٹھے دے اچھی کب ہو سبان اللہ یارا سب یہ بندے کٹھے ہو کے آخر پہ حضرت عیسیٰ کے دربار میں جائیں گے عیسیٰ فرمائیں گے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں زہرہ کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ آپ آخری نبی ہیں جسے عقیدہ ختمین وہ سمجھا رہے سبان اللہ کا ہو جلدی اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے بس آجیں گیارہ بچ کے چھے منٹ ہو گئے بس میں بیس منٹ اور آپ کے درمیان ہوں تو پھر تھرٹی فائیس منٹ خطاب ہو جائے گا آئیے ختمین بوت کو سورہ یوسف میں سے سمجھنا بیٹا بیٹھ جاؤ خموش بیٹا یہ باہر سے بچ بچے خموش کریں باہر سے بھی خموش کریں سورہ یوسف بارہ نمبر سورہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی آنکھیں چلی گئیں اور اسے اللہ بیان کرتا ہے کیونکہ آپ روتے رہے شب و روز روئے اور اسے اللہ نے بیان کیا وَبْيَدَّتْ عَيْنَهُ رو رو کے یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں تو اساں غور نہیں کیتا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا یعقوب صبح و شام روئے کربلا میں علی کے اٹھارہ یوسف ہیں جو نوکر ہے کربلا والے پیر کا سبان اللہ کہلو یہ بھی مضمون چھوڑ رہے ہیں کیونکہ محرم میں آئے تو اسے پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئیں آپ فرماتے ہیں اِذْحَبُ بِي کمیز سی حاضا یہ میری کمیز لے جاؤ فَعَلْكُهُ عَلَا وَجْحِ عَبِيَاتِ بَصِیرَا کمیز میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ کمیز لگندی دیرے اللہ کھان دے جھڑے گا نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کوئی باتیں کر رہا ہوں جس کی کمیز جناب یعقوب کو آنکھیں دیں اسے نبی کہتے ہیں جس کی دعائے حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دیں اسے خاتمن نبی جین کہتے ہیں بھائی جو جاگ رہا ہے وہ تو سبانہ لکھ ہو یارا کمیز نے آنکھیں دی جو پیٹھے نہیں دی کمیز نے آنکھیں دی تو پھر نبی یوسف کی کمیز تو مشکل کشاہ ہے نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں میں کوئی باتیں کر رہا ہوں نبی یوسف کی کمیز تو مشکل کشاہ ہے نبی کی کمیز مشکل کشاہ ہے یوسف نبی کی کمیز مشکل کشاہ ہے اب ذرا اگلا جملہ دل پہ لکھئے گا نبی یوسف کی کمیز مشکل کشاہ ہے میرے نبی کا علی مشکل کشاہ ہے جس کا ایمان ہے علی مشکل کشاہ ہے وہ تو سبانہ لکھ ہو یارا اچھا یارا آہ بھائی ابھی تو ابھی تو حیدر حیدر شروع ہونے لگا ہے آپ مجھے اجازت دو میں ایک آیت مشکل کشاں پہ پڑھ لو نہیں چھنڈا بولتے ہیں یارا نہیں 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 رل کے کہو سبحان اللہ جب علی کی بات آجائے تو پھر مچل کے کہا کرو سبحان اللہ آجو میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں سنو ذرا علی کی باتیں یہ ستائی نمبر سورہ ہے میرے سم نے انتالیس اور چالیس نمبر آئیت آ رہی ہے ہوا یہ تھا کہ حضرت سلمان پیغمبر تشریف فرما تھے آپ اپنی امت سے مخاطب تھے کوئی ہے ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے کوئی تخت لائے گا جب کہا نہ کوئی ہے کالا افریت من الجنی ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا اس معفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آنگا سلمان فرما تھے سٹ ڈاؤن تشریف رکھیں مجھے فوراں چاہیے مجھے پہلے چاہیے مجھے جلدی چاہیے جب کہا نہ فوراں چاہیے اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا اب ایک اہلاللہ کھڑا ہوا اب ایک ولیاللہ کھڑا ہوا اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ اس نے نبی کے قدموں پر آپ رکھے کہا قَالَ اللَّذِي اِمْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِي اَنَا آتِكَ بِهِ قَبْلَا اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُو سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے آپ کی بند آنکھ باگ میں کھولے گی ولی تخت پہلے لائے گا آپ مجھے جواب دو تخت آیا چوپ اٹھے نہیں آیا ابھی بھی آپ چوپ اٹھے نہیں آیا کاؤن لائے جین نہیں جین تو پشلی آیت میں ہے تو پھر کاؤن لائے نبی نہیں نبی تو مگوار ہا ہے تو پھر کاؤن لائے ولی شاباش ولی آپ گھر بیٹھ کے سوچنا اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے یہ ولی تھا تو جو علی ہے جیس کے دل میں علی ہے کہو یا علی پھر کہو یا علی پھر کہو یا علی مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی ابو بکر کے نوکر کہو یا علی اللہ برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے آپ مجھے اجازت دو یہ میں تخت والی آیت دوبارہ نہ پڑھ لوں اللہ نے فرمایا مولا یہ کون ہے فرمایا یہ آصف بن برکیہ ہے بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو اور بیٹا خموش بیٹھو گفتگو نہ کرو یہ آصف بن برکیہ ہے کوئی نہیں تھوڑی میند کرنی پڑ جاتی ہے جب ایسا ماحول آجائے نا تو پھر میں خود ہی چوب کراتا ہوں یہ آصف بن برکیہ ہے ولی تھا ہاں جی اور یہ شلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا جین نہیں تھا جین پشلی آیت میں ہے مفسرین کرام نے لکھا صاحب روح المانی نے بھی لکھا حاضرہ جلن یہ مرد ہے جین نہیں ہے اچھا مولا یہ کیسا مرد ہے اس کے پاس قوت کونسی ہے اللہ فرمائے کالاللذی اندہو علم من الكتاب بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اوہ یارا اوہ جزے کل کتاب دا علم ہوئے اوہ انہی طاقت رخد ہے تجڑہ بابے علم ہوئے خدا جانے پھر علی کی قوت کا میار کیا ہوگا اچھا اگلا جملہ ذرا دیل پہ لکھنے والا ہے یہ آصف بن برکیہ اچھا سلمان کے قدموں میں بیٹھتا تھا اچھا سلمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے بولو بھی تو صحیح جیسے سب بسم اللہ بسم اللہ ایسے نہ کرو گونج پہنی چاہیے حیدر برکت ہو برکت ہو اس کے دو معنی ہیں ایک تو معنی ہے حیدر جو معنی نام رکھا تھا ایک ہمارے لیے معنی ہے ہمارے لیے ہے کوئی در بولو بھی تو صحیح نا یہ بھی معنی ہے حیدر 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 جو نہیں مانگتا حیدر وہ ادھر ہمارے لیے حیدر 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 برکت ہو برکت ہو شاہ جی برکت ہو برکت ہو سلامت رہیں سلامت رہیں اب آئیے آئیے بیٹا شاہ باش جیتے رہیں اب آئیے میں تھوڑا آگے چلتا ہوں اچھا جیے تُسی اجازت دیو ایک منٹ ٹھہرو تخت کے تھے پیہ پچھلی گلیچ شاہت والے کمرے میں آپ پچھلے محلے میں تو کہاں پہ تھا کئی سو میل دور محلات کے باہر نہیں اندر کھلا پڑا تھا نہیں تعلو میں چھڑوں ساری ہیں گلنا اے بابا ہے اے بھی بابا ہے بابا ہے بابا ہاں جی بابا ہے لیکن کمالے ہوئے کہ اے سلمان دی امدہ بابا ہے اچھا ہونے میرے لگے ذرا جوان بچے جا گیا جے اے بابا تخت کڑ لیا ہے کڑ لیا ہے ایمان نردسو چھوٹی شاہ ہوئے دو منو جواب اے دا مظر بڑی شاہ ہوئے بابا تے 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 بڑی شاہ ہوئے میں اگر نہیں چلا گا جب تک جاگو گے نہیں بابا تے بڑی شاہ ہوئے اے دا مطلب ہے اگر سلمان علیہ السلام دی امت دا بابا بڑی شاہ ہوئے دے پھر میرے نبی دی امت دے بابے اے دے تو بھی بڑی شاہ ہوئے اے دا مطلب ہے غوثِ آزم بڑی شہنے خاجہ مہین و دین بڑی شہنے خاجہ نظام و دین بڑی شہنے پیر مہرِ علی بڑی شہنے پیران کے مریض بچھے نے اچھی کہا سبان اللہ یارہ گنجے شکر بڑی شہنے مہین و دین بڑی شہنے اگر باپے بڑی شہنے تیفر علی بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھا رہی جس کے جل میں باپوں کی محبت ہے اچھے کہا سبان اللہ چلو اگر گل چلی پہیے جی تو سمجھوں اجازت دیو تے ایتھے دو تے بابے نے جی کب ہوتے پڑھ لئیے بابے نے بابے اے اے سور الکافے رک جاؤ اے سور الکافے ایتھے بابے نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے چلا جائے پوری دنیا تک پیغام ہم کہانیوں میں بابے نہیں پڑھتے ہم آیتوں میں پڑھتے ہیں ہمارے بابے آیتوں میں ہیں لو سنو میں لگائی تو بابے پڑھن تھیریا جی پھر ان اے سور الکاف میرے سامنے آئیے اٹھارہ نمبر صورتیں ہوا یہ تھا ان بابوں نے اپنا پینڈ چھوڑا گاؤں چھوڑا کیونکہ اعلان تحید کر چکے تھے بادشاہ سے بزار ہوئے یہ بابے پینڈ سے نکلے گاؤں سے نکلے ایک کتہ ان کے پیچھے 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 کتہ پیچھے بابوں نے یوں دیکھا یہ تو ہمیں پکڑوائے گا اس نے کہا فکر نہ کرے میں ولیوں پہ بھونکنے والا ہے ہی نہیں فکر نہیں کرنا میں بابوں پہ بھونکنے والا بے فکر ہو کہ میرے ساتھ ہی قرآن پڑھے میں ذمہ دار ہوں ایک ایک جملے کا میں بابوں پہ بھونکنے والا نہیں اب کمال تو یہ ہے کہ جب اس نے کہا نا میں نہیں بھونکنے والا اللہ نے اسے اپنے کلام میں بیان کر دیا اللہ نے اس کتے کو بیان کیا اور پتہ کیسے کیا اللہ فرماتا ہے ہوا یہ تھا ہوا یہ مولا تو نے کیوں بیان کیا اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ زِرَائِهِ بِالْوَسِید شایجی مائک پکڑیں شایجی مائک پکڑیں ٹھیرو یہ پیغام جائے گا پوری دنیا تک شایجی میرے قریب آئیں ترجمہ آپ نے کرنا ہے میں نے آیت پڑھ دی ہے کیا لکھا ہوئے یہ ان کا ان کا کتہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر ان کی غار کی چوکھٹ پر ایدہ مطلب ہے اگر کوئی کتہ بھی ان کے در پہ اپنی کلائیاں پھیلا دے اللہ بیان کرتا ہے نہیں میں کیسے آگے چلوں گا میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر کوئی کتہ بھی ان کے اس کے ولیوں کے بنی اسرائیل کے ولیوں کے اللہ اسے بیان کرتا ہے اب رکنا رکنا آگے اللہ نے اس کتے کو تفصیلاً بیان کیا اللہ فرماتا ہے یہ آیت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بابے تین تھے اللہ فرماتا ہے اگر تین تھے تو چاہ اتھا ان کا کتہ تھا چاہ تین تھا اور اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابے پانچ تھے اللہ فرماتا ہے شادی ستم قلب ہم تو چھٹا ان کا کتہ تھا چھٹا ان کا قرآن پڑھو چھٹا ان کا کتہ تھا آگے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابیں صاحب تھے اللہ فرماتا شامنہم قلبہم تو پھر سنو آٹھ ہوا ان کا کتہ تھا مولا یہ سمجھانا کیا چاہتا ہے قلبہم ان کا کتہ چار مرتبہ آیا ہے قلبہم ان کا کتہ مولا یہ قرآن ہے ہم نے ترابیوں میں پڑھنا ہے ہم نے ممبر پہ پڑھنا ہے ہم نے جمعے میں پڑھنا ہے اور فرماتا چپ کر کے پڑھ ان کا کتہ پڑھو ان کا کتہ پڑھو ان کا کتہ مولا اب کتے کی باپتیں ہم نماز میں کریں کتے کی باپتیں ممبر پہ کریں فرمائے چپ تیری گلی دا کتہ نہیں میرے سجنا دا کتہ ہے یہ میرے ولیوں کا کتہ ہے وہ جسے قرآن شمجھا رہے شبار اللہ قوا یہ میرے ولیوں کا کتہ ہے ٹھے رو حضرات ٹھے رو ٹھے رو بنی اسرائیل کے ولی جنت میں جائیں گے یہ جب بیٹھے ہو یہ جو صاحبے کاف ہیں سوئے امہ غار میں جائیں گے کہاں جنت میں علماء نہیں بتائیں گے سادے بندے میں کتے دکی کرنے کہاں سارے بولو ہن سارے مل جاؤ کون کن کا اسحابے کاف یعنی نبی نہیں ہے یہ فرشتے نہیں ہیں بنی اسرائیل کے ولی ہیں اب ذرا فقیر کا دیسی سا جملہ دل پہ لکھنا اگر کوئی کتے کا پتر بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں میں آکے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا میں آگے کیسے بولوں گا آپ جو بیٹھے ہوں میں ہیں اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے بابوں کے پاس آکے بیٹھ جائے اگر وہ جنت میں جائے گا اگر کوئی بندہ فرید کے قدموں میں بیٹھ جائے اگر کوئی بندہ غاؤسِ عالم کے قدموں میں بیٹھ جائے اگر کوئی کندہ بندہ مہرِ علی کے قدموں میں بیٹھ جائے وہ جڑے باپے اندھے نیو کر رہے ہو جی کہاں سلام اللہ یہ بابے ہیں ہمارے یہ ہیں ہمارے بابے یہ وہ بابے ہیں جن کی شانے قرآن بیان کرتا ہے آج نہیں میں کبھی آیا تو بابوں پہ بقائدہ قرآن پڑھوں گا یہ تو زمین بات آگئی ہے آپ اجازت دو میں عقیدہ ختمِ نبوت پہ تین آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں نہیں وقت ہو گیا جی گیارہ بیس ہو گئے جی ٹائم ہو گیا جی اچھا چلیں دس منٹ پھر دس منٹ رکھیے گا پھر دس کا مطلب دس ہے ہمارے پاکستانی والوں دس منٹ یا انگریز والے چلیں سبحان اللہ چلیں جی ٹھیک ہے جی وہاں ایک ڈیٹ ہم ملتوی کر کے دوبارہ ضرور ہیں لہو جی آئیے ختمِ نبوت پڑھنے کے لیے قرآن حکیم میں سے شورہ اچھا جی بیس منٹ میں اسے کلوز کرنے شورہ چلیں سورہ القاف کی طرف چلتے ہیں بلکہ سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں ستائی رب و شورہ ہے شورہ نمبر آئیت ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و وارثہ شلمان دعودہ ہم نے وارث بنایا حضرت سلمان کو حضرت دعود علیہ السلام کا شلمان بی نبی دعود بی نبی یعنی باپ بی نبی بی نبی ماشاءاللہ یہ جملہ آپ کی دوبان پہ آجے باپ بی نبی بیٹا بی نبی ختمِ نبوت سمجھئے گا باپ بیٹا دونوں نبی لیکن ایک بات ہے وَعُلِّمْنَا يَا أَيُّهَ النَّاس ممبر پہ آکے سلمان فرماتے ہیں اے لوگو سنو عُلِّمْنَا مَنْتِكَتْتْوَئِر آئی نو ویری ویل کہ یہ پرندے کیا باتیں کرتے ہیں مجھے پتہ ہے مہار اللہ ہود ہود کیا کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہے اچھا ایک منٹ ٹھہرو اوٹھے آکے دو پرندے بیجن اوٹھے آپ سے جگلہ کرنے حضرت پتہ لگے گا مہار اللہ تیرے نہیں پتہ نبی نو پتہ ہے تو ساں غور نہیں کیتا اوہ جڑا پرندیاں دیا بولیاں سمجھے اوہ نبی ہے اب اچھا پرندے کے موہ میں زبان ہوتی ہے چڑھیا کے موہ میں زبان ہے یہ ہدھ ہدھ آئی اس کے موہ میں زبان ہے ایک آپ کو معروف واقعہ علماء سناتے ہیں کہ ابو جاہل نے کچھ روڑے پکڑے اور رسول کی بارکاہ میں آکے کہا گر رسولی چیز دردستم نے آن تو خبرداری ذیرازِ آسمان آسمانوں کی خبریں سنتا ہے بتاہ میری مٹھی میں کیا ہے حضور فرماتے ہیں ہم بتائیں یہ کیا ہے یا یہ بتائیں ہم کون ہے اب آپ کو پتہ ہے وہ روڑے بولے اشہدو انہ محمد رسول اللہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے یہ زبان والوں کی بولیاں جو سمجھے اسے نبی کہتے ہیں بے زبان جس کے کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کے اللہ عزت اور برکت ہے بسم اللہ بسم اللہ ادھر آواز نہیں ہے برکت ہو بس آجیں میں یہ دو چار آئیتیں پڑھوں پھر اس بات کو سمجھتا ہوں حضرت سلمان بی نبی آپ کے بابا دعود علیہ السلام بی نبی یعنی باپ بی نبی ماشاءاللہ یہ ذرا ادھر سے بھی جواب آئے باپ بی نبی باپ بیٹا نبی اب رکھیے گا یہ یاد رکھنا ہے یہ آئیزین میں رکھیے گا سورہ علیہ عمران کی طرف آؤ تین امبر سورہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ما دخلا علیہ زاکری المحرابہ حضرت زاکریہ نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے واجدہ اندہ رزکن آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے ٹرے لگا ہوا ہے اس میں بے موشمی پھل پڑے ہوئے ہیں پھل دیکھے فرمائے مریم یہ پھل کہاں سے آئے مریم نے جواب دیا بزاروں نہیں آئے اللہ نے جنتی چوکر لینے چلو قرآن پڑھ کے تو انہوں سمجھ آگئے یہ اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے تو اسی عجیوی چوب بیٹھے اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے تے ہون ذرا فقیر تے جملہ دیل تے لکھے جے اے جیدہ اتو لنگر تھلے آئے او مریم جو سیدوں کے نوکر ہیں وہ تو سبان اللہ کہو یارا نہیں چھوڑیں تھنڈا بولتے ہیں یہ آگے آگے سبان اللہ پیچھے واض نہیں ہے ہم ہے گدا ہم ہے گدا رسول کے آلِ رسول کے مولا علی کے حضرت زہرہ پتون کے مل جائے چار ذرے وہ آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دودھ دے دودھ دے ارے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرشے پر مگر شبیر کی نشست ہے کام دے رسول کے جڑے سیدان دے نوکر نے اچھی کا وہ سبان اللہ ممبر بنا ارے ممبر بنا رسول کا ممبر بنا رسول کا عرشے پر مگر شبیر کی نشست ہے کام دے رسول کے جیس کے دل میں حسین ہے خمار اللہ جیس کے دل میں علی ہے جہو خمار اللہ جہو خمار اللہ ماشاءاللہ یالی 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 بندے حسین حسین بڑا کرتے ہیں حسن کی بات نہیں کرتے عمومن بندے حسین حسین کرتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں حسن کی شان نہیں آتی میں ایک جملہ ارد کروں امام حسن کی شان میں کسی بند نے آکے حضرت حسین سے کہا تھا کہ ساری شانے حضرت حسین سار ساری شانے آپ کو مل گئیں حسین کے حیثے میں کوئی شان نہیں فرمایا خموش اگر حسین کائنات کا امام ہے حسن حسین کا امام ہے حسین جسے اپنا امام کہے اسے حسن کہتے ہیں مولا علی کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں مولا علی کے گتی لشین کو حسن کہتے ہیں جیس کے دل میں علی کے دونوں بچوں کی عزتیں ہنچا کہو سبان اللہ یہ محرم کے مضمون ہے کبھی محرم میں آیا اور اگر پھس گیا پھر محرم میں تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے اللہ برکتی اطاف فرمائے سلامتی اطاف فرمائے بیٹا خموش تھوڑی دل رہ گئی ہے بس خموش جیسے ہی پھل دیکھے مریم کے سامنے پھل دیکھے ذکریہ نبی فرماتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے منو بڑے وارے پتر نہیں دے اللہ فرمائے جائیے ملائکہ جا کے ذکریہ سے فرمائیے بیٹا دیں گے تمہارا بیٹا ہوگا نام بھی یہیہ ہوگا ہمارا نبی ہوگا یہ بھی باپ بیٹا نبی باپ بیٹا تو ہڈی زبان پہ نبی نبی ہونا چاہیے دے باپ بیٹا اور سنیوں تمہارے حصے میں ہے نبی 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 کرنا یہ شغف اللہ نے آپ کو دیا ہے یعنی باپ بھی نبی کتنے نبی ہوگئے دو نہیں جی دو نہیں چار ہوگئے چار ہوگئے چار ہوگئے چار ہوگئے چار ہوگئے آدم علیہ السلام بھی نبی بیٹا بھی نبی کتنے ہوگئے چھے ہوگئے چھے نبی ہوگئے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بیٹا بھی نبی آٹھ ہو گئے ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی یارہ کتنے ہو گئے کوئی ہے گیار میں پکانے والا کوئی ہے یا غاثیہ جناب شیخ عبدالقادر کی نصو سے گیارہ نبی میں پڑ چکا اور بس آپ سے اجازت لے رہا ہوں جو آپ نے بیسمنٹ فرمائے وہ بھی قریب آگئے اٹھائیسمنٹ تو ہو گئے نا جی وہ گیارہ نبی ہم پڑ چکے کتنے کیا پڑے ہم نے گیارہ نبی پڑے کیا ہے ہم نے باپ نبی آئیے بھولے تو نہ نا جی باپ نبی آزم نبی بیٹا نبی یعقوب نبی بیٹا نبی ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی ذکریہ نبی بیٹا نبی یعقوب نبی بیٹا نبی دعوذ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اب رکنا ختم نبوت قرآن سے سمجھو یہ آخری گراف میں گرافیں کر سکنے گا اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں ابراہیم نبی دونوں بیٹے یہ گراف سمجھنا ہے میرے بچوں جوان بچوں ابراہیم نبی دونوں بیٹے اسحاق اسماعیل آواز کام ہو گئی ہے اسحاق نبی نبی کیا کرو اسماعیل جناب ابراہیم باپ بی نبی دونوں بیٹے نبی اب ذرا ادھر سے آو نیچے حضرت ایساق سے نیچے آنا ہے آنا آیت کے ذریعے ہے اگر سبحان اللہ کہلو تے ماشاء اللہ بس یہ آخری آیت ہے پھر میں اجازت لیتا ہوں سورہ انام چھے نمبر سورہ ترتیب کے اعتبار سے ترہیسی جراسی اور پچاسی نمبر آیت ہے ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی یہ آیت میرے سامنے آگئی جی ابراہیم نبی دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اب ذرا یہاں سے نیچے آو حضرت ایساق سے نیچے آنا ہے اللہ فرمتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَحَبْنَ لَوْ إِشْحَاقَ إِشْحَاق نبی وَيَاقُوبَ نبی قُلًا هَدَيْنَ وَنُوحًا هَدَيْنَ نُوح نبی مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَتِهِ دَعُودَ نبی وَسُلِمَانَ نبی وَأَيُوبَ نبی وَيُوسُفَ نبی وَمُوسَى نبی وَحَرُونَ نبی وَقَذَالِكَ نَجِزِ الْمُوسِلِينَ وَزَقَرِيَا نبی وَيَهْيَا نبی وَعِيسَى نبی وَإِلْيَاسَى نبی قُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرمتے ہیں اسحاق کی نسل میں نبی 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 اور ترتیب یہ ہے باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی بھائی بھائی نبی بھائی نبی بیسی یہ بیٹا باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اوپر ہیں ابراہیم اسحاق باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اب ذرا ادھر آؤ اسمائیل نبی کدار جی نہیں نبی حمل نبی نبض نبی نبض نبی نبی اور نبیوں کے نبی اللہ نے حضور کو بیٹے دیئے ان میں کوئی نبی نہیں سیابا میں کوئی نبی نہیں آل محمد میں کوئی نبی نہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے شمجھ نہیں آئی ادھر عیسیٰ کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں جدو اللہ یار دے ادھے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا کسی کانے نکیوں برداشت کریں ماشاء ماشاء چیلنج میرے دوستو اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے برکتیں بھی عطا فرمائے وہ نبی تشریف لے آئے جن کے بعد کسی نے نہیں آنا گود ہے سیدہ آمینہ کی بس یہ ملاد کے دو جملے سنو پھر آپ سے اجازت لوں آپ نے تقریباً نیئر آباوٹ فارٹی منٹس قرآن حکیم سنا قرآنی آیات سنی ہیں اپنے محول کو اس طرح کا سنجیدہ بناو تاکہ شریکہ دیکھے اور دیکھے یہ کہے یہ تو عبادت کر رہے ہیں بھئی شریکہ بھی تو ہے نا وہ دیکھ کے کہے یہ تو مشغول ہیں قرآن پڑھنے میں ہم تو شریک سمجھ رہے تھے یہ تو عبادت کر رہے ہیں اس لئے مربانی کیا کریں اور کوشش کیا کریں چھوٹی دنیا پیچھے بٹھایا کریں جب کوئی عالم سکالر آ جائے آگے حضرات بیٹھا کریں آگے بیٹھا کریں پیچھے نا بیٹھا کریں چلو جی حضور سجدہ آمینہ کی گود میں آئے عبد المطلب نے اٹھایا یوں دیکھا دیکھ کے سجدہ آمینہ سے فرماتے ہیں بیٹا جی بابا نام تو رکھ لیا فرمائے نہیں بابا آپ رکھے آپ فرماتے ہیں آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے کیا نام رکھا ہے صل اللہ ہر زبان پہ درود آنا چاہیے سرکار کا نام بھی آجے درود بھی آجے کیا نام رکھا ہے صل اللہ اب ذرا مقالمہ سنیے گا بس ہمیں دو جملے ہیں سجدہ آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ کرتی ہیں بابا نام تو پیارا ہے پر ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سونا جب کہا نا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سونا میرے نبی کا چیرہ یوں کر کے فرماتے ہیں جناب عبد المطلب آمینہ دیکھ تو سئی ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں کوئی مسل نہ جانی دی کوئی برید پہی چھنے گولڑے دیتے خبانہ اللہ دیکھا وہ کوئی مسل نہ جانی دی قسمہ رب جاہے حجدی چڑ دی جوانی دی کوئی مسل نہ دھولن دی کوئی مسل نہ دھولن دی چپ کر مہرے انی دی یہ تھے جان یوں گولڑن دی ہاتھ گورے گورے نے تغادہ شرمہے مازاغ دے دورے تے گل موتیاں دی کانیاں لالے ساڈا پیر لگ دائے لالے دن دا جانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے شادہ پیر لگ دائے لالے چانن اکھیاں دا اکھیاں دا چلیں برکتے ہوں دو چیزیں بسم اللہ دو چیزیں گھروں میں لے آؤ ایک حیاء اور نماز یہ خاص محسن جو میں ارز کرنے لگا ہوں مقصد ملاد ہے حیاء نہیں تو ایمان نہیں حیاء کیسے آئے گی گھر کی عورت باہیاء ہو جس گھر کی مشتور باہیاء ہے وہ سارا گھر باہیاء ہے عورت کو حیاء کیسے آئے گی اس کا لباس ٹھیک کرو ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا لباس ٹھیک کرے اریانی غلط ہے یہ جو ٹائٹ کلچر شروع ہو چکا ہے ہم مزید خسارے کی طرف جائیں گے یہ رین میں رکھیے گا اگر ہم نے اپنی بیٹیوں پر کنٹرول نہ کیا جوان بھائی کو چاہیے کہ جوان بہن کو نکاب کروائے برکے تو حضرت ملتے ہی نہیں ہیں برکوں کی شاب دوننی پڑتی ہے جنابا اور وہ جو اریانی لباس ہے وہ عام مل رہے ہیں میں جس پجابی نیویسٹی میں چونکہ میں پڑھاتا ہوں ایک دن میں نے انہیں دیا ہوا ہے مستقل تو میں پڑھا نہیں سکتا اور تین سو بچہ آن لائن پڑھ رہے ہیں میرے پاس تو یہ جو ہماری بیٹی ہیں جو نیویسٹی میں آتی ہیں میں تو انہیں پیچھے بٹھا دیتا ہوں میرے سامنے وہ اگلی سیٹس پہ وہ بیٹھے جو با نکاب ہیں اچھے گھروں کی بیٹی ہیں یہ بیٹی گھر کی پہچان ہوتی ہے بیٹی کو دے کے پتا چلتا ہے گھر کیسا ہے بغیرت ہے وہ مرد خاوند جس کی عورت بے نکاب بغیرت ہے وہ جوان بھائی جس کی بہن بے نکاب بغیرت ہے وہ باپ کیوں نہیں چیک ان بیلس آپ نے رکھا کیوں آپ نے آنکھیں بند کر دی ہوئی ہیں اس کو اتر کی طرح جسے بلی کھا جاتی ہے پھر کیا ہوگے آپ کو یہ کیا کلچر ہے موڈرنیزم اسلام اور آپ کی ہر آزادی اسلام کی غلامی میں ہے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج پہن سر پہ خداوند عجم ہو جا ہم کس طرف چل پڑے ہیں کیا ہم کنٹرول کیوں نہیں کر رہے جو بچی یونیورسٹی میں آپ کے گھر سے جا رہی ہے اس کا لباس چیک کیا کرے اور یہ موبائل یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ آپ خرید ہے دیکھیں میں ایم ایسی کمپیوٹر سائنس ہوں میں نے ایم فیل کیا ہوگئے سافٹ انجننگ میں میرے پاس شیڈ یہ نہیں ہوتا تھا ہم نے بھی تو کیا ہے کیا ہے ہم نے پھر میں بزنس میں فینانس میں میں نے ماسٹر میں رہے ہیں میرے پاس موبائل نہیں تھا کیا ہے پھر درسیات کو پڑھا ہے موبائل نہیں رکھا نہیں تھا ضرورت ہی نہیں کیا کر رہے ہیں جو انٹرنیٹ کا کام ہے گھانا کے کریں لیپ ٹاپ رکھیں یہ غلط ہے اور یہ اریانی سریعام آپ بچوں کو دکھا رہے ہیں گناہ گار آپ ہے دیکھیں مجھ پہ میرے بچے کی ذمہ داری ہے آپ پہ اپنے بچے کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا بچہ اریانی دیکھیں گناہ گار آپ ہے آپ کا بچہ برائی کی طرف جائے گناہ گار آپ ہے پوچھ آپ سے ہوگی سب سے پہلے تو گھروں میں انڈرائیٹ ختم کرو ختم کرو کیا ہوگیا ہے تبدیلی لاؤ ختم کرو گھروں میں سے بچے کے پاس انڈرائیٹ شیٹ نہیں ہونا چاہیے ہاں بچہ آن ڈیوٹی ہو جہاں پھر اس کی ضرورت ہے اب چونکہ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھانا ہوتا ہے میری ضرورت ہے بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں میں نے آف ڈے رکھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے تاکہ گھروں میں بیٹھ کے پڑھو بار پھیٹھوڑ کے نہیں پڑھنا اسے ختم کرو اور گھروں میں اریانی لباس ختم کرو یہ ٹائٹ کلچر غلط ہے یہ جین کلچر غلط ہے یہ ہم نے خود پھیلایا ہوئے اسے نہ خرید دے جا کے کھلا لباس بچیوں کو پہنایا کریں ایک تو یہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ یورپ کلچر ہے جاؤ مغرب میں چلے جاؤ یورپین بچیوں ہیں یہ لباس پہن لیں گے وہ اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ اپنی بیٹیوں کو شجدہ زہرہ کے پیچھے لگاؤ جس کے پیر کی تلی زمین نے نہیں دیکھی جس کے سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا جس کے جنازے کے وقت مولا علی کو فرما رہی ہیں یا علی رات کے وقت جنازہ ہو اور میری چار پائی پہ بھی پردہ ہو کون سی روش بیٹا ہم اختیار کر چکے ہیں ایک تو یہ ریکویسٹ ہے میری امبل ریکویسٹ ہے ایک تو یہ دوسرا میربانی کریں نمازی نہیں ہم رہے مجھے پتہ ہے صبح مسجد میں سفید داریوں والے بابے ہوتے ہیں جوان کوئی نہیں ہوتے جوان کدھر ہوتے ہیں نماز کے وقت کون سی طاقت ہے کون سی قوت ہے جو آپ کو نباز نہیں پڑھنے دے رہی دیکھیں علماء مجھے ذرا وہ آیت سنائیں گے میں تھوڑا کمزور بھی ہوں آپ سے کے اعتبار سے اس لئے قرآن کھوڑ کے پڑھتا ہوں من اعرادہ ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا بہت شکریہ جس نے میرے ذکر سے مو موڑا اللہ فرماتا ہے جن نے میرے ذکر تو مو موڑے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا تعویز نہیں کہے پانا جادو نہیں کیسے کرنا میں عوضی روزی روٹی بند کرنگا اللہ فرماتا ہے میں عوضہ کھانا پینا بند روزی روٹی ختم خجل ہوگا کیوں میرے ذکر سے مو موڑا ہے مولا تیرا ذکر اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ قرآن میرا ذکر ہے آقیمِ صلاة لِذِكْرِ نماز میرا ذکر ہے قَدْ عَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولَ محمد میرا ذکر ہے حسین کا نانا میرا ذکر ہے ہم قرآن سے بھی دور ہم نماز سے بھی دور ہم حضور کی سنت سے بھی دور تو ہم کہاں بھی تلاش کر رہے ہیں کیا ملے گا کھجل ہو رہے ہیں اور مزید کھجل ہوگے مسلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں نام ہے ذہر الابتن نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں شور مچ گیا شہدادہ باکر کھیلتا وقوے میں گر گیا نماز نہیں چھوڑی ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھل کے فرماتے ہیں کیا ہوا حضور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ آپ کا بیٹا باکر کھیلتا وقوے میں گیا ہاں بچا نہیں سکے وہ فرمائے میں نماز پڑھ رہا تھا خیر پیچھے ہو جو سارے بندے پرنڈ دے پیچھے کر کے اپنا چیرہ خوبل کر کے فرماند نے اے خودیا پانیا حیاء کر علی دا پتر جب فرمایا حیاء کر علی کا بیٹا ہے اب گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا ہے شہدادہ باکر کھیل رہے ہیں آپ نے کھیل دے پتر نو چوک کے جدو سید کر ولٹورے نے نا اے بندے پلو پھڑ کے اے بندے شاہ جی یہ کی ہویا ہے ایک ہی کس ہے ایک ہی کانی ہے آپ فرماند نے چھپ کرو کوئی لمبے کس ہے کانی ہے نہیں ایک کوئی گل لے میں اوہ دے ولو مو نہیں موڑے یا انہیں میرے ولو مو نہیں موڑے نمازی ہو جاؤ میرے بچوں جوانوں نمازی ہو جاؤ وہ منت ہے یارہ میری نمازی ہو جاؤ یارہ مستنے ویران نہ کرو یہ ٹائلیں اللہ کو نہیں چاہیے یہ ٹائلیں آپ نے اپنی آنکھوں کے لئے لگائی ہوئی ہیں یہ نہ بھی لگی ہوں اللہ پھر بھی راضی ہے اللہ کو آپ کی ضرورت ہے آپ تشریف لائے مسجد میں اسے عباد کریں فجر کی نماز میں اسی طرح نشونہ چاہیے جہاں پہ آپ ظہر میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ نماز ادا کریں وقت آمد ہے نماز میریاں اکھان دی مسئلہ ساری ہوں دارے سارے مسئلے دا پتا ہے نماز میریاں اکھان دی کدھی اکھان ادھا مطلب ایک گناہگار مسلے دی آئے تھی ٹھنڈ اونا نو تو ساں غور ہی نہیں کیتا ٹھنڈ کی تے حضور نو سینے تے جی بازو مبارک تے تے پھر جواب دیو نا کتے تے ہن میں جڑا جملہ کہنے گئے جملہ تے ہن کے نماز نہیں چھڑنی میں نو پتا ہے نماز پڑھانگے تے ٹھنڈ حضور دیاں اکھان تے ادھا مطلب ایک گناہگار مسلے دی آئے ذکھنے چھ مسلے دی آئے اصلے چھ حضور دی آئے نظر آئے چھاں دی آئے جدا دل کر دیں میرے ہوتے یار دی نظر پہ جائے وعدہ پکا ہو گیا اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دونوں پیغام دل پہ لکھیے گا میں انشاءاللہ پھر آیا تو خط میں بہت بھی میں مکمل بیان نہیں کر سکا کیونکہ میں تو ابھی سورہ عذاب کی آیات کی طرف گیا ہی نہیں اس پہ گھنٹے کی گفت گولید ہے لیکن پھر انشاءاللہ آئے تو باتیں کریں گے ہاں پھر آیا تو اس پہ انشاءاللہ میں ضرور بات کروں گا وما علینا اللہ براہ اللہ براہ